تم نے مجھ سے مانگا میں لینے گیا تم چلے کیوں کہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ آپ کی بات سن لی کہ نہ مانگتا تو اچھا تھا اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاؤں گا کبھی مانگوں گا نہیں آپ میرے لئے صرف دعا کر دیں پھر اللہ نے اتنا پلٹا دیا کہ مکہ کی زندگی کیا تھی اتنا کچھ ہتا ہوا اسلامی زندگی کے اندر حکومت وقت مسلمانوں کو کھاتی نہیں ہے ان کی چمڑیاں نہیں ہدیڑتی بلکہ وہ مسلمانوں کو عطا کرتی ہے تو جب فتوحات ہوئی مال و دولت کی بہتات ہوئی حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو سارے مسلمانوں کو عطا تقسیم ہوئی تو حکیم بن حضام کا حصہ بھی رکھا گیا حضرت ابو بکر نے حکیم بن حضام کو کہا یہ تمہارا حصہ ہے لے لو کہا ان ہاتھوں سے وعدہ کیا تھا رسول اللہ کے سامنے ان ہاتھوں سے کما کے کھاؤں گا کبھی لوں گا نہیں میں نہیں لوں گا اسے آپ نے نہ لیا حضرت ابو بکر نے اس کا مال رکھ دیا کہ آج نہیں تو کل لے لیں گے اگلا سال آیا پھر نہ لیا حضرت عمر کا زمانہ آ جاتا ہے فتوحات اور بڑھتی ہیں حضرت عمر پیغام بیشتی ہیں حکیم بن حضام کو تیرا بہت سا مال ایک گھٹڑی بن گئی ہے لے لو آ کے آج ٹکے ٹکے لکے لیے ہم قسمیں اٹھا جاتے ہیں چوٹھی کتابِ قرآنِ کریم جیسی عظیم کتاب کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمیں مال کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہنے لگے میں نہیں لوں گا رسول اللہ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے کروں گا تو کھاؤں گا میں نے کبھی کسی سے لے کے نہیں لوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے پھر اگلا سال آیا اتنی دولت بڑھ گئی حضرت عمر نے اپنے سر پہ وہ گھٹڑی اٹھائی ان حکیم بن حضام کے دروازے پہ جا کے دروازہ کٹ کٹایا انہوں نے اندر سے دیکھا امیر المومنین سر پہ پیسوں کے گھٹڑی اٹھائی ہوئی ہے درم و دینار کی گھٹڑی اٹھائی ہوئی ہے سونے اور چاندی کے سکے تھے حضرت عمر کہتے ہیں حکیم دروازہ کھولو کہنے لگے امیر المومنین دروازہ نہیں کھولوں گا کہا کیوں نہیں کھولو گے کہا امیر المومنین میں یہ نہیں لوں گا میں نے رسول اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر باہر رو رہے ہیں یہ حق لے لو اللہ کی عدالت میں میں کیسے جواب دوں گا وہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ کے پاس وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کہوں گا میرے بھائیو اسلام نے یہ خودداری سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت لین لوٹ نہیں تھے اس کے باوجود جو کچھ تھا اللہ سے پھر بھی یہ دعا کرتے اللہم مکنعنی بی ما رزقتنی اے اللہ جو کچھ تُو نے دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے وَبَارِكْ لِي فِي لیکن میری ایک التجاہ ہے جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دینا وَخْلُفْ لِي عَلَى كُلِّ فَائِتَةٍ بِخَيْرِ اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا نہیں مل سکا اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا کر دینا تو میرے عزیز بھائیو جہاں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے انہیں دینے کا حکم دیا ہے وہاں لینے والوں کو بھی ببند کیا ہے کہ بغیر ضرورت نہ لینا تو میرے عزیز بھائیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں پہ یہ فریضہ مقرر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار مقرر فرمایا وہ دو باتیں تھی یا ساڑھے باون تولی چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا اس وقت یہ دونوں ایکول تھے دونوں کی قیمت برابر تھی لیکن اب سونا بہت شوٹ کر گیا چاندی بہت پیچھے رہ گئی اگر چاندی کا حساب لگائیں تو وہ شخص کے پاس اتنی راست نہیں ہوتی جس طرح کہ ہماری حکومت نے یہ زکاة نکالنے کے لیے چھاسی ہزار روپیہ مقرر کیا ہے یہ بالکل غلط ہے اب میار ہے ساڑھے سات تولے سونا یہ تقریباً آج کے ریٹ کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار روپے خالص سونے کا ریٹ ہے نو لاکھ پچھتر ہزار روپے جس کے پاس اساسے ہیں اس پہ زکاة دینی فرض بن جاتی ہے یا اس سے زائد اس کے پاس سونا ہے تو سونے میں سے بھی زکاة دینی ہوگی اگر اس کے پاس نقدی ہے تو نقدی بھی زکاة دینی ہے اگر اس کے پاس مال ہے خام یا راب مال بنا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکاة دینی ہے ہاں پراپٹی پہ زکاة نہیں ہے گھر جس میں رہتا ہے دکان جس میں کام کرتا ہے فیکٹری جس میں مال بناتا ہے مشینری پہ زکاة نہیں ہے سواری پہ زکاة نہیں ہے لیکن جو سونا چاندی مال نقدی جو اس کے قائم مقام ہے اور جو ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے اس پہ زکاة دینی ہے اگر ہمارے ٹوٹل اساسوں کی قیمت نو لاکھ پچھتر ہزار روپے یا اس سے زائد ہے تو پھر اس پہ فریضہ ہے کہ وہ چالیس ہزار میں سے ایک ہزار ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپے اللہ کے رستے میں خرش کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں زیور جو ہے یہ بنا ہوتا ہے اس میں کچھ کھوٹ ہوتی ہے زیور کا اس وقت ریٹ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے خالص سونے کا ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہے اگر کسی کے پاس بسکٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ وہ تین ہزار دو سو پچاس روپے فی طولہ زکاة دے گا اگر بنا ہوا زیور ہے تو اس پہ تین ہزار روپے فی طولہ زکاة دے گا یہ آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق زکاة کا معاملہ ہے اسی طرح جو ذمیدار ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان کی فصل آئے گی اللہ سب کی فصلوں میں برکت اتا فرما دے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ جب تم اپنی فصل کو کاتو تو پھر اس کا قریبوں کا حق دو وہاں کیا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا جھاڑ دس من ہے اگر اس کی زمین بارانی ہے پانی آسمانی لگا اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا تو پھر دس من میں سے ایک من وہ اسے زکاة دینی پڑے گی اور اگر اس نے پانی قیمتن لگایا یعنی وہ نہری پانی مالیہ دے کے لگوایا یا ٹیوبل کے سریدے لگوایا یا کسی طریقے سے کھینچ کے لگوایا اس پہ اگر اخراجات آئے تو بیس من میں سے ایک من وہ اپنے فصل کی جو ہے وہ زکاة دے گا تو یہ میرے عزیز بھائیوں میار اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان متحرہ سے ہمیں بتایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے تو اللہ نے سورة توبہ اس کی آیت نمبر ساٹھ دسمہ پارہ ہے سورة توبہ ہے اس کی آیت نمبر ساٹھ آٹھ مدن اللہ نے بیان کی ہے نمبر ایک انما صدقات تمہارے جو صدقات ہیں زکاة ہیں یہ کس کو دینے ہیں سب سے پہلے لِلْفُقَرَا فقیروں کو اب فقیر سے مراد یہ جو باہر نشہ گرتے ہیں یہ جو پرفیشنل ہیں جو مانگتے ہی ہیں ساری زندگی نہیں فقیر کی وضاحت قرآن نے خود کی اس صورت بقرہ کے اندر کہا لِلْفُقَرَا فقیر وہ لوگ ہیں احسرو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں روک لیے گئے اپنے دین اسلام کی وجہ سے جس طرح برما کے مسلمان کشمیر کے مسلمان فلسطین کے مسلمان یا کہیں پہ بھی کسی کو اسلام کی وجہ سے محصور کر دیا جائے اس کے جو ہے معاش کے ذرائع کو بند کر دیا جائے تو یہ سب سے پہلے فقر میں یہ لوگ آتے ہیں لِلْفُقَرَا الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ نمبر دو لَا يَسْتَتِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اپاہج ہیں نبینا ہے لنگڑا ہے لولا ہے یا اتنا لاغر جسم ہے کہ وہ بچارہ مزدوری نہیں کر سکتا یا بیماری نے اسے توڑ کے رکھ دیا کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا دوسرا فقیر وہ ہے پہلا اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ دوسرا لَا يَسْتَتِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ اور تیسرا سفید پوش مانگتا نہیں دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے من الاغنیہ یہ تو غنی آدمی ہے نہ تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے لیکن ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے اس کو کوئی دکھ ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمیں حکم ہے پہلی بات تو جب گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس میں کچھ تھوڑا سا شوربہ زیادہ گر لو اپنے پڑوسی کے لیے کہ ہمارے گھر میں تو بڑی خوبصورت خوشبویں آئیں بنے ہوئے گوشتوں کی اور بے شمار لوازمات کی اور ہمارا پڑوسی جو ہے ایک گلاس پانی کے لیے بھی ترستہ ہو تو پھر اس بات پہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے کھایا تیرے بچے تو سیر ہو گئے تم نے بڑا ہوا پکڑ کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال نہ آیا اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ہمیں احساس ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے لیکن نہیں دیتے رشتہ داروں کو جبکہ یہ بات یاد رکھیں جو صدقہ ہے یا زکاة ہے اس کا سب سے زیادہ عجر اس بندے کو ملے گا جو اپنے سب سے قریبی عزیز کو دیتا ہے اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو دو ثواب ملیں گے ایک ثواب جو آپ نے صدقہ کیا دوسرا ثواب آپ نے صلح رحمی کی رشتہ داروں کا حق پہچانا اللہ دو عجر عطا فرمائیں گے اگر کسی عام مسکین کو دیں گے عمومی طور پہ بھائی پوچھتے ہیں کیا بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے سب سے پہلا حق اس کا ہے اگر بھائی غریب ہے بھائی مسکین ہے بہن بیوہ ہو گئی ہے تو کسی مدرس سے کسی ہسپتال کا کوئی حق نہیں سب سے پہلے حق ان کا ہے آپ ان کو دیں آپ کے بہن بھائی آپ کی دولت مندی کی بجا سے تڑپتے نہ رہیں بلکہ سکون کی زندگی حاصل کریں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے رشتے داروں کو کھڑا کرتے ہیں اللہ اس تیزی سے مال میں ترقی انہیں دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو کہا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اخارب کو تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ ان کو دھارستی انہیں کھڑا کیا انہیں کاروبار کروائے یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹکا ٹکا روپیہ روپیہ دس دس روپے پچاس سو بانٹے رہیں آپ کسی ایک اپنے عزیز کو کھڑا کر دیں یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ کے لئے لیکن یہاں یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے رشتے دار ہمیں دے دیتے ہیں آرام سے بیٹھ کے کھاؤ اگلے سال پھر دیکھا جائے گا یہ یاد رکھیں اللہ کے ہاں انسان مسکین نہیں مجرم بن جاتا ہے تو ہمیں اگر کوئی انسان کسی معاملے میں کسی مسکین غریب کی مدد کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو تو پہلا جسے حکم دیا دینے کا انما صدقات للفقراء فقیروں کو نمبر دو والمساکین مسکینوں کو اور یہاں ایک بات ذہن میں آگی پیشاور فقیروں کے متعلق ایک مرتبہ مالِ غنیمت کے اونٹوں کے چارے کے متعلق پرشانی ہوئی تو حضرت عمر نے دیکھا کہ دو لوگ جا رہی ہیں انہوں نے پوری مشکیں اٹھائی ہوئی ہیں آٹے کی آپ نے فرمایا ان سے پکڑو انہیں گول کے اونٹوں کو پلاو بھوکے کڑے ہیں انہوں نے تو آگے جا کے پھر مانگ لینا ہے تو یہ یہ پیشاور ہیں ان کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ تھا اس لیے صرف پیسے دے دینا یہ نہیں بلکہ تحقیق کرنا جس طرح رسول اللہ نے اس فقیر کو کہا تھا کہ میں تیرے متعلق تحقیق کروں گا اگر تیرا حق بنتا ہوا تو ضرور دوں گا وگر نہ نہیں اس طرح جو مال دینا ہے تو صرف پھینکنا نہیں بلکہ حق دار کو دینا ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ لوگ میں لوگوں کے سامنے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چند جمعے پہلے ان سات خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے وہ دیتا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا میں کسے کیا دے رہا ہوں یہ بات عرصہ دراز تک میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کیسے ہو سکتا ہے انسان دے اور اسے پتا ہی نہ چلے تو ایک دن میں نے حرم کے اندر حرم کے سہن کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا وہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد جب سورج تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا تو آ جاتے اپنی ویل چہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف فقراء پیچھے آکے ان کے سامنے ان کے کان میں اپنی حاجت بیان کرتے وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے انہیں نہیں علم کہ میں سو ریال دے رہا ہوں پانچ سو ریال دے رہا ہوں یا دس ریال دے رہا ہوں بس وہ جب تک بیٹھے رہتے وہ لوگوں کو دیتے جاتے اور یقین مانئے جو لوگ ایسے دیتے ہیں کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں انگنت دیا ہے وہ انگنت خرج کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ بے حساب ہی عطا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے دوسرا فرمایا والمساکین مسکینوں کو دے دے مسکین کون ہے میں اس کی وضاحت عرض کر چکا کہ جو کام کرتا ہو اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے اور دیکھیں ہم ہر جمعہ کو دوسری رکعت میں صورت دہر سنتے ہیں اللہ کو ان بندوں پہ بڑا بڑا پیار آتا ہے کہا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى هُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ میرے وہ بندے جو کھلاتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے یتیموں کو مسکینوں کو اور قیدیوں کو اور کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم نے تو صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے کھلایا ہے لَأُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم قطان یہ نہیں چاہتے کہ تمہا ہمارا شکریہ ادا کرو اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانتے ہیں لیکن ہم دے کے پتہ کیا کہتے ہیں ساڑھیاں زکاة تاں کھا کے ساڑھیاں کے کھلان کرنا ہے بھئی تمہارا ہے کیا تھا جب ہم نے زکاة دی وہ حق ان کا تھا جو ہم نے دیا ہم نے اپنے سر سے بوجھ اتارا ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم تھے اور اللہ کا حق دے کے جرم کی صف سے نکل گئے اللہ ہم نے اپنے مال کو پاک کیا وہ جو انہیں دیا تھا وہ انہیں کا حق تھا ہم یہ بات زندگی بر نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت صورت بقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال خرش کرتے ہیں پھر عزا دیتے ہیں کہا ان کے لئے اللہ کا یہ فرمان قول معروف ومغفرت خیر من صدقتی اتباوہا اداء اچھی انداز میں کہہ دو بابا جی معاف کرو اممہ جی آپ معاف کریں یہ بہتر ہے اس بات سے کہ صدقہ دے کے اسے عزا دو اسے کسی تکلیف میں یا اسے تانہ زنی کرنی شروع کر دو اور اسی طرح میرے پیارے بھائیو کسی کو دکھانے کے لئے نہ کرو کہ کوئی کسی کے سامنے ہم دکھا کے کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے ہاں اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ خیر کا کام ہے میں ابتدا کرتا ہوں مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ نیکی کے رستے پہ آئیں گے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس نیت سے کریں کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے سخی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگ جو جہنم سے گرم کیے جائیں گے ان میں ایک یہ غنی انسان بھی ہوگا اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا کیا کیا تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے رستے میں دن رات خرچ کرتا رہا اللہ کہیں گے کذب تا جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھر اپنی دکان اپنی فیکٹری کے دروازے پہ لائنیں نہ لگوائیں حق دار کو ان کا حق ان کے گھر تک پہنچائیں کیونکہ یہ دکھاوے کا معاملہ یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جائے گا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تیسری مد والعاملین سرکاری اسلامی حکومت کے اندر سرکاری محقمے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں کام کرتے ہیں زکاة کی مد میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور جن کے دل اسلام ایسے غیر مسلمان ایسے نون مسلم انہیں زکاة دی جا سکتی ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں جو اپنے مذہب پہ سٹک ہیں انہیں زکاة نہیں دی جا سکتی ایسے غیر مسلمان انہیں زکاة دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے ہماری ہیلپ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائیں گے انہیں بھی زکاة دی جا سکتی ہے وَفِرْ رِقَاب اللہ اکبر گردن چھڑانا اس زمانے میں تو غلام تھے جن کی گردن چھڑائی جا سکتی تھی آج مقروض کی گردن کو چھڑانا یہ زکاة سے کیا جا سکتا ہے لیکن مقروض کونسا جس نے بینک سے کرزہ لے کے سود پہ پیسے لیے تھے اب وہ کرائیسیز میں آ گیا یہ نصر نہیں جو کام کرتے ہوئے بچارہ کسی معاملے میں کرائیسیز میں آیا اسے گھٹا پڑ گیا ایسا مقروض آدمی وَفِرْ رِقَاب اس کی گردن کو آزاد کروانا یہ اس سے کر سکتے ہیں وَالْغَارِمِين اور جسے چھٹی پڑ جائے چھٹی کیا ہے کہ آپ منصف بنے ہیں آپ نے کہا اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا وہ مکر گیا نہیں دے رہا اللہ نے کہا اب تم نے اپنا احد پورا کرنا ہے چاہے اپنی زکاة سے دے دو یا لوگوں سے زکاة لے کے پیسے دے دو جو احد اللہ کے نام پہ کیا تھا اسے تم نے پورا کرنا ہے تو اگر چھٹی پڑ جائے انسان کو ایسے کسی بھی معاملے میں اس نے نہیں دینے تھے کسی کی زمانت دے بیٹھا تو اسے چاہیے کہ اس زمانت کو بھرے چاہے اپنی زکاة کے پیسوں سے یا لوگوں سے لے کے وَفِي سَبِي لِلَّهِ اللَّهِ کے رستے میں یہ بڑا وسیع موضوع ہے آپ ایک ہسپتال بناتے ہیں اس میں غرباء مساکین اور عوام الناس کا علاج مفت کرتے ہیں ایسے ہسپتال کو دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے ہے اسی طرح مدارس جہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے آپ انہیں دے سکتے ہیں اسی طرح باز ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ باز خلافہ نے جب زکاة کی رکم ہوئی تو اس سے رہداریاں بنائی ہیں تو اسی طرح وَبْنِ السَّبِي لِلِ مُسَافِر یہ آج کل ایک کاروبار بن گیا ہے کہ میں فلان جگہ سے آیا میری جیب گٹ گئی اگر واقعتاً کو مسافر اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا تو زکاة کے مال چاہے وہ اپنے گھر میں امیر کیوں نہیں اسے زکاة کے مال میں سے گھر جانے تک سبا اسباب دیے جا سکتے ہیں فریضتاً من اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ اسلام کے مالیاتی نظام میں ایک مالیاتی دنیا کا نظام ہے جس میں خودغرضی اور دوسرے کے مال کو چھیننا اپنے معاملات کا تحفظ صرف یہی سوچ ہوتی ہے لیکن اسلام کے مالیاتی نظام میں یہ ہے کہ تم دوسرے کے ساتھ خیر کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ خیر کرے گا اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اس زکاة کو چٹی سمجھ کے نہ دینا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ لوگ زکاة کو چٹی سمجھ کے دیں گے یہ ہم پہ مسئیبت پڑی خوش دلی سے دو اللہ خوش دلی سے تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرمائے گا اللہ جن کو نہیں دیا اے اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں وساطیں عطا فرما دے اے اللہ جنہیں عطا کیا ہے انہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ موسیقی 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 موسیقی